موسیقی 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 بلکل فری ہے تو ان بھائی نے میرے سے کہا تھا کہ بھائی آپ کبوتر بند کیسے کرتے ہیں آپ مجھے ضرور بتانا تو دیکھو ہاں سچ میں بتا رہا ہوں دوستو اس میں بھی سارے کبوتر پرند ہے پہلے رکھو آپ کو تھوڑے نظارے دکھا دوں یہ دیکھو کوئی ایڈیٹنگ نہیں کر رہا میں نے کوئی فیلٹر نہیں لگا دیکھو کتنا مست اورنج اورنج اورنسا پنک پنک سا دکھ رہا ہے ویڈیو میں اور تکڑا دکھ رہا ہے لیکن ابھی صورت فرا رہا ہے ورنہا میں آپ کو دکھاتا تو دیکھو کتنے مست نظارے آ رہے ہیں میں آپ کو سام کے ٹائم کے نظارے دکھا رہا ہوں ویڈیو کو آٹھ منٹ سے لمبا کھیچنے کی کوشش کر رہا ہوں میں لیکن مجھے لگ نہیں رہا کھیچ پاؤں گا چلو کوئی دکھت نہیں ہے تو میں آپ کو کبوتر بند کر کے دکھاؤں گا ایک بار پھر سے نظارے دکھا دیتا ہوں تو چلو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے اندر سارے کبوتر جو ہے نا پرند ہیں مطلب ہے تو دونوں میں ہی تو ہم کیا ٹیکنک آزماتے ہیں نا کہ ہم اسی ٹائم کبوتر بند کرتے ہیں دیکھو میں اپنے کبوتروں کا شین بتاتا ہوں آپ کو پتہ ہو چاہے نہ پتہ ہو کہ یہ جو میرے کبوتر ہے نا صرف اور صرف صرف اور صرف رات میں ہی اندر رہتے ہیں ٹھیک ہے صرف اور صرف رات میں ہی اندر رہتے ہیں جیسے کہ ابھی کتنا ٹائم ہو رہا ہوا چھے ساڑھے چھے سات بج رہا ہوں گے مجھے نہیں پتا یہ اندر جائیں گے اتنے بجے اور پھر صوبے آٹھ یا نو بجے کے قریب نو بجے ٹھیک ہے ہمارے نو بجے سے پہلے کھلتے نہیں کیونکہ نیندی نہیں ٹوٹتی کسی یہ کبوتر کوئی گھنٹہ کھولے گا تو نو بجے کھل جائیں گے نا صوبے تو دن بار باہر رہیں گے اگر باریس آگئی تو اندر ہو گئے تو ٹھیک ہے ورنہ کیا سین ہوتا باریس جب ہوتی ہے تو کبوتر جب میں بند کرنے آتا ہوں تو میں ہلکا سا گیٹ کھولتا ہوں نا تو اندر سے اور کبوتر نینے کبوتر بھی نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں کی جب سے میں نے لوفٹ بنوایا اب تک میرے چار کبوتر بھاگیا اس میں سے کبھی بھی کوئی لوفٹ بنوااتا ہے کبوتر باز تو اپنا جو سر ہوتا ہے نا اس سر سے اونچا نہیں بنوااتا لوفٹ اس سر سے نیچا بنوااتا مطلب کبھی بھی دیکھنا آپ کسی کی نہیں استاد ہو کے آ جاؤ گے نا آپ تو آپ جب ان کے جال میں گھس ہوگے تو آپ کو منڈی جھکا گے گھسنی پڑتی ہے ٹھیک ایسا نہیں کہ آپ سیدھے سیدھے گھج جاؤ گے وہ کیوں کیونکہ اگر سیدھا ایسے اوپر لوفٹ رہے گا نا ایسے اوپر گیٹ رہے گا تو سر دناسے کبوتر اوپر سے نکلے سر کے ایسے ہمارے ساتھ تو رکھا ہے ان دونوں میں سے دو کبوتر اس میں سے بھاگا دو کبوتر اس میں سے آئی ٹین کبوتر اس میں سے بھاگ رکھے ہیں ٹھیک ہے تو جب جب ہی لوگ کندے کے برابر اپنے وہ لوفٹوں کو گیٹ بنواتا ہے تاکہ کبوتر اگر کے نہ نکلے پھر بعد میں پریسان ہی ہوگی تو مطلب جب سے لوفٹ بنائے ایک سال ہو گیا پورا اس کو کمپلیٹ اور ہمارے چار کبوتر بھاگ گئے دو کبوتر اس میں سے نکل گئے تھے نکلتے شدہ فرار دکھے ہی نہیں بھائی وہ اور دو کبوتر اس میں سے نکل کے بھاگ چکے بھاگی کوئی دکھت والی بات نہیں ہے بھاگ گیا بھاگ گیا اتنے کبوتر اپنے بات کوئی دکھت نہیں ہے ٹھیک ہے اور بھاگی میں آپ کو ایک بات بہت اور بتاؤں کی میرے تو کبوتر ہے نا رات میں بھی اٹھ لیتے ہیں جیسے کی کافی لوگ ہوتے ہیں نا جیسے اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ ڈرتے ہیں گیار گلتی سے کوئی کبوتر نہ اٹھ جائے اور پھر اٹھ لے گا نہیں ادھر کوئی دکھت نہیں ہے بھلی لگے چھت پر رکھ دوں گا نا رات کو تو بھی سارے کی ساری ٹکڑی اڑے گی پچاس سارے کبوتر ہوگی اور سارے کے سارے اٹھ جائیں گے کیونکہ یہ اونچی چھت ہے میری اور چار چار اتنی بڑی بڑی لائٹے لگی ہونا ٹیوب لائٹ تو مطلب مست اجھالا رہتا ہے چھت پر کبوتر کو اٹھ لگے دکھت نہیں ہوتی تو یہ سین اپنا صحیح ہے کہ اپنے کبوتر سارے بلکل اپنے کبوتروں کو ایک ایک جگہ پتا کہ کہاں سے کٹنگ ماریں گے رات کو تو کس طرف سے واپس آئیں گے تو یہ سین تھوڑا صحیح ہے باگی پیچھے ٹرین بھی آگئے بیگراؤنڈ میں آپ کا واز آ رہی ہوگی تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ان میں دانہ دے دیا ہے دیکھو ان میں دانہ دے دے جیسی دانہ کھا لیں گے نا کبوتر اور ہم سارے کبوتروں کو ادھر لے کے آتے ہیں میں ادھر بیٹھ جاؤں گا اور پھر آپ کو بند کر کے دکھا ہوں گا کہ بند کیسے ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے کبوتر جو ہے نا یہ جتنے بھی صرف اور صرف رات میں لوفٹ میں رہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اندر جائیں گے نا اور کل صوبہ جیسی نکلتے ہیں تو دن بار اپنا باہر رہیں گے دیکھو اصلی آجادی تو ہم دیکھے رکھتے اپنے کبوتروں کو باہر ہی رہتے ہیں بھائی اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے نیچے اتر جاتے تو بلی بھی لے کے چلی جاتے ہیں بلی کو بھی تھوڑا ڈینر بینر کروانا چاہیے نا تو خیر ان کی غلطی ہے بھائی نیچے کیوں اترتے ہیں اپنا نیچے اترتے ہیں گملوں میں مٹی چگنے کے لیے اور بلی ان کو مٹی میں ملا دیتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور آپ کو کبوتر بند کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ ہمارا بلکل ٹائم ہو چکا ہے کبوتر بند کرنے کا بلکل اندھیرہ ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اپنے کبوتر کیسے بند کرتے ہیں باقی پھر سے ایک بار بتا دوں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کرتا تو لائک ضرور سے کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور سے کر ہی لینا پتا ہے نا ہیپی نیور سے پہلے تین لاک سبسکرائب کروانے بیسے تو مجھے مسکلی لگ رہا ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں ویڈیو بنا رہی تھا اگر لگاتا ہے ویڈیو بنا ہوں تو ہو جائیں گے لیکن بھائی میں اتنا آل سی ہوں اتنا لیزی ہوں کہ میں ویڈیو بنا نہیں تھا چلو کوئی بات نہیں من کرتا ہے تو بناتا ہوں ورنہ نہیں بناتا لیکن آپ لوگ مت بھولنا مشن 3 لیک تین لاک سبسکرائب کرنے ہیں ہیپی نیور سے پہلے بیسے تو دیکھتے ہیں بھائی ہوتا ہی نہیں ہوتا میں ویڈیو نہیں بناتا نا ویڈیو بناتا تو پکے ہو جاتے تو ابھی میں مہا جاتا ہوں اور آپ کو پھر کر کے دکھاتا ہوں ٹیکنک سے کہ ہمارے کبوتر کیسے بند ہوتے ہیں پورا گیٹ کھولتے ہوں بلکل چوڑے میں اس ٹائم پورا گیٹ کھول دیتے کیونکہ نیا کبوتر نکلتا بھی ہے تار اتنی رات میں کہاں جائے گا کہاں جائے ڈیو بلکل چوڑے میں پورا گیٹ کھول دیتے ہیں اگر ایسی دوپیر میں کھولا تو بھائی ہڑکم پہ مچ جائے گا ٹیک ہے تو ابھی گیٹ کھولتے ہیں بلکل اور آپ کو کبوتر بند کر کے دکھاتے ہیں ٹیک ہے تب تک آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل پورا اندھیرہ ہو چکا ہے اور یہ دیکھو ہماری سینہ جو ہے پینات ہے ریشٹ کرنے کے لئے بیچارے تھک گئے نا دن بار اڑتے 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 دیکھو ساری ہماری سینہ اب اندر گھسنے کے لئے تینات دیکھنا کیسے ساں ساں گھسیں گے گیٹ کھولتے ہی تو آج میں بتاتا ہوں آپ کو کہ ہاں بھائی منیز بھائی کے کبوتر آپ کے بند کیسے ہوتا ہے کافی لوگ کے دماغ میں یار یہ سوال تو رہتا ہی ہوگا سب کے دماغ میں کی منیز بھائی کہتے ہیں کہ اس میں بھی پرند کبوتر ہیں اگر اس کا گیٹ کھول گیا تو سارے کبوتر بھاگ جائیں گے اس میں بھی نئے کبوتر پرند ہیں ٹھیک ہے مطلب ہم کبوتر خرید کے لاتے ہیں ہم کبوتر یا چاہ پکڑتے ہیں ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے یا ہم کہیں سے بھی کبوتر لاتے ہیں کچھ مطلب ہماری چھت پر جب نیا کبوتر آتا ہے نا کہ ہم اس کے پینوین نہیں مارتے جب سی والا لاؤٹ بنا ہے پینوین مارنا چھوڑ دی ہے ٹھیک ہے اور ہم ڈائریک کبوتر لاؤ کے ایسی پرند چھوڑ دیتے ہیں پرند ٹھیک ہے تو گیٹ کھولے گا تو کبوتر تو بھاگے گا ہی بھاگے گا نکل گا نئی چھت پر سے اگدم سے ڈر جائے کبوتر تو کافی لوگوں کے من میں آرہی سوال رہتا ہوگا یہ بند کیسے کرتے ہیں اپنے کبوتر نکال تو چلو دیں گے چھانٹ کے اندر چلیں بند کیسے کریں گے تو ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کہ کبوتر بند کیسے ہوتے ہیں آج آپ کا جو سوال کا جواب ہے مل جائے گا ٹھیک ہے تو بھائی بند کرنا چلو گروہ کبوتر دیکھنا گیٹ کھولتے کیسے گھوسیں گے اور وہ بھی کرنا یہ دیکھو دوستو یہ دیکھو اپنے آپ ہی مطلب ہم اندر سے یہ دیکھو گیٹ بند کر دیا دیکھا دوستو چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر جو ہمارے پورے کبوتر ہیں یہ دیکھو پوری چھت جو ہے ہماری وہ بلکل کھالی ہو چکی ہے ایک بھی کبوتر کہیں نہیں بچا مطلب آپ لوگ بتانا ضرور کتنا سیکنڈ لگا مشکل جو چار یا پانچ سیکنڈ لگے ہوں گے ٹھیک ہے جتنے بھی سیکنڈ لگے ہوں میں آپ کو دکھاؤں گا ضرور سکرین کے اوپر ہے نا میں ٹائمر لگا دوں پانچ سے چھ سیکنڈ کے اندر ہمارے سارے کے سارے جو کبوتر ہیں جتنے بھی ہمارے شکاری تھے آتنگ وادی تھے آتنگ وادی میں میں نے ان کا نام رکھ رکھا ہے ان کی ساری حرکتیں آتنگ وادی ہمارے جتنے بھی آتنگ وادی تھے سارے کے سارے پانچ سے چھ سیکنڈ کے اندر اپنے لوفٹ میں اپنے گھر میں جا چکے ہیں ٹھیک ہے ابھی اپنی تھکان مٹائیں گے جتنے بھی تھی آرام سے بلکل دیکھو میں آپ کو لکھاتا ہوں جیسے دیں گے پہلے تو جیسے اندر دوستو جاتے ہیں پہلے تو لڑتے ہیں پہلے خوب گوسے لات ماریں گے دوسرے کو لڑیں گے مرگے بھی نہیں ماریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھو مرگے یہ رہے ہیں اور کبوتر یہ رہے ہیں پہلے دیکھو پہلے لڑیں گے خوب یہ دیکھو لڑ رہے ہیں یہی کرتے ہیں پہلے جائیں گے اندر تو خوب لڑیں گے خوب لڑیں گے اس کے بعد اپنا تھوڑی دیر بعد سانتی سے بیٹھیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں جن بھی بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ منیز بھائی آپ اپنے کبوتر بند کیسے کرتے ہو تو آپ کو آپ کے سوال کا جواب امید کرتا ہوں کہ مل گیا ہو دیکھو میں ایسے اپنے کبوتر بند کرتا ہوں اور کافی لوگوں کا سب کے من میں تو آتی ہوگی کہ منیز بھائی کبوتر بند کیسے کرتے ہیں تو دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کبوتر کیسے بند کرتا ہوں اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگئے تو لائک ضرور سے کرنا کافی دنوں بعد میں رات میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور چینل کو سبسکرائب کر لینا نہیں کرتا تو اور اپنے دوستوں میں یہ ویڈیو شیئر کرنا اپنے سبھی کبوتر بھائیوں میں یہ ویڈیو شیئر کرنا لائک شیئر سبسکرائب سب کر دینا ٹھیک ہے کومنٹ کر دیں ضرور بتانا آپ کو میری یہ ٹیکنک کیسے لگی بلکل فورتی میں کبوتر بند کرتا ہوں اور جب باریس ہاری ہوتی ہے تو بھی ایسی کرتا ہوں لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ باریس کے ٹائم میں کوئی کبوتر باہر نکل جاتا ہے دوپیار کے ٹائم میں یہ شین ہوتا ہے تو بس زیادہ فالتو کی باتیں نہ کرتے ہو میں ویڈیو کو آئند کرتا ہوں لائک شیئر سبسکرائب سب کر دینا اور بتانا کیا حال چال چل رہے ہیں آپ کے ٹھیک ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹیل دین با بائی پڑا مرگوں کے طرف بیار گوھر کر لیا کرو بیچارے اداس اداس سے رہتے ہیں ٹھیک ہے میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تو دوستو یہ دیکھو آج دونوں گیٹ کھول دیا ہے میں نے اپنے کبوتروں کو بولا کہ بھائی جس کو نکلنا ہے وہ نکل جاؤ سارے مسترام سے بیٹھے ہوئے ہیں